اگرچہ ہاتھ لگانے کی دلیلیں الادہ ہیں کہ اس وقت مروان نے دیکھا دروازہ کھلا تھا اور اندر کوئی شخص قبرِ نبی علیہ السلام پہ حاضری دے رہا تھا وہ اس نے دور سے دیکھا اور دیکھ کر بڑا غصے میں آیا اتدری ما تفعلو تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا حرکت کر رہے ہو اندر جو حاضری دے رہا تھا اس نے کہا نعم مجھے پتہ ہے تم اپنا خیال کرو تم مروان امیر مدینہ منورہ بھی تھا اقتدار کی مستی بھی تھی ہے کون غلطی بھی کر رہا ہے چونکہ را راجل الواد ان وجہہو علا قبرِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نظر آ رہا تھا کہ ایک بندہ قبرِ رسول علیہ السلام پہ حاضری یوں دے رہا ہے کہ اپنا چہرہ ہی سرکار کی قبر شریف پر رکھا ہوا ہے یہ مسند امام احمد بحمل میں حدیث مستدرک لیل حاکم میں حدیث ہے درجنوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے اب اس وقت یہ غصے میں تھا کہ تم یہ کیوں اس طرح حاضری دے رہے ہو اگلا کہتا ہے نام میری مرضی میں حاضری دے رہا ہوں آگے جس وقت پہنچا کیونکہ اگر کوئی جاہل اور شریعت سے بے خبر شریعت کی بغاوت کر رہا ہو تو ظاہر ہے کہ اس پر تو سختی کرنی چاہیے تو یہ سرکار کے قبر شریف پر اپنا ماتھا رکھ کے حاضری دینے والے کو جب آگے ہو کے دیکھا مروان نے ازا ہوا ابو ایوب الانساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیکھا یہ کوئی ملنگ جاہل تو نہیں ہے یہ تو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب الانساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروان گھبرا گیا کہ میں نے صحابی کو روکا صحابی کو ٹوکا جنہوں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین پڑا اور یہ چند نشانیاں باقی رہ گئی ہیں صحابہ کی اور ابو ایوب الانساری ان میں سے ہیں یہ حاضری دے رہے تھے اور میں نے یہ کہا تدری ماتفلو کہ تجھے پتہ ہے تو کیا حرکت کر رہا اب حضرت ابو ایوب الانساری بولے کہتے ہیں تم اپنا نظریہ ٹھیک کرو مروان جئتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولمات الحجر میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا میں تو اپنے نبی کے پاس آیا ہوں یہاں انہوں نے دو جملے بولے ایک پازیٹیو دوسرا نیگیٹیو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں ولمات الحجر میں پتھر کے پاس نہیں آیا اگر صرف اس میں غور کریں آپ تو یہ بات آپ کسی کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں کہ اب روے زمین پر کون سے لوگ ہیں جن کے دلوں میں صحابہ والا عقیدہ رہتا ہے وہ کون سے لوگ ہیں ارے دوسرے فرقے کا ملہ مفتی شیخ الحدیث محدث جو بلا ہو وہ تو کہتا نظر آگے یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں کیوں آگئے ہو اندر تو ہے ہی کچھ نہیں یہ تو خالی ہے یہی سنتے ہو رہاں جا کے وہ جو موتوے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور صحابی کیا کہتے ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے پیار سے حاضری دینے دو میں پتھر کے پاس نہیں آیا میں تو اپنے دل بھر کے پاس آیا ہوں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے جو مروان کا رویہ تھا کہ تم کیا کر رہے ہو تو حضرت ابو عیوب انساری نے کہا جہاں کوئی پتھر ہو وہاں تو روک لے کسی کو لیکن میں تو پتھر کے پاس نہیں آیا میں تو اپنے نبی کے پاس آیا ہوں آج کے زمانے میں پتھر والا عقیدہ کس کا ہے کہ یہاں کچھ نہیں یہاں تو پتھر ہیں اور آج کے زمانے میں یہ عقیدہ کس کا ہے کہ جو بندہ حج عمرے میں حاضری دے کے واپس آتا ہے پوچھو کہاں سے آئے ہو کہتا ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آذری دے کے آیا ہوں وہاں ہو تو کہتا ہے سرکار کے قدموں میں بیٹھا ہوں اور نہ گیا ہو تو کہتا ہے تڑپ رہا ہوں کب اپنے نبی کے دروازے پہ جاؤں گا یہ عوامی جواب ہے ہمارا خواص تو خواص ہیں عوام کے زبان پر یہ الفاظ ہیں تو یہ ہے وہ مبارک عقیدہ صحابہ والا تعظیم کا عقیدہ اور دوسری طرف ہمارا تو انپر بھی یہ کہے گا جو کل صحابی نے کہا تھا اور ان کا پڑا ہوا بھی وہ کہے گا جو مروان نے کہا تھا تو اس واسطے میں بابانگ دول کہتا ہوں ان کے پڑے ہوئے ہمارے انپروں کے نور کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس طرف بھی آدمی ہیں اس طرف بھی آدمی ان کے بوٹوں پہ چمک ہے ان کے بوٹوں پہ نہیں اس واسطے کے رب زلجلال نے وہ مسلک اور عقیدہ آج بھی امام محمد رضا بریلوی کے شاہینوں کو عطا فرمایا ہے موسیقی